اوروں کا ہے قیام یار میرا قیام اور ہے اوروں کا ہے قیام یار میرا قیام الحمدلہ اللہ اللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلاما لا نبی بعد اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکن فی رسول اللہ عصوات حسنا صدق اللہ العظیم ایک بات دردے پاک رہے اللہم صلی علیہ سیدنا ورہا محمد صلی اللہ علیہ سیدنا ورہا محمد بربادی اسی سے پون دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی محترم احبا اس میں کوئی شک نہیں کہ شادی ایک پاتیزہ اور خوبصورت بندھن ہے مگر جس قدر یہ پیارا اور مضبوط بندھن ہے اسی قدر ناجب بھی ہے ہلکی ہلکی ضربے میں اس مضبوط دور کو نتابل تلافی نفسان پہنچا دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس بندھن کو توجہ کی اشر ضرورت ہے ہمارے معاشرے کا ایک بڑا ناسور طلاق ہے یہ صحیح ہے کہ اسلام میں اس کو بوقت ضرورت حالات قرار دیا ہے لیکن یہ ایک ایسا فعل ہے جس کی وجہ سے عرش الہی بھی کات جاتا ہے مبارک چیزوں میں سے اللہ کے نزدی سب سے ناپسنددہ چیز طلاق ہے لیکن لوگ بڑے آرام سے طلاق دیتے ہیں آخی کیوں؟ طلاق ہوتی کیوں ہے؟ وہ رشتے جو اتنی خوشیوں، اتنی محبتوں، اتنے ارمانوں اور اتنے اخاجات کے ساتھ تیئے کیا جاتے ہیں وہ صرف چارم لفظوں میں ختم کر دیا جاتے ہیں آج سے چند برسوں پہلے ہمارے معاشرے میں لفظ طلاق ایک گاری تصور کیا جاتا تھا مگر آج معاشرے میں طلاق کی قصد میں جو اُدھر مچائے ہوئی ہے اس سے معاشرے کا ہر فرد متاثر اور متفق کی ہے آج آئے دن طلاق کے قصے سننے میں آتے ہیں طلاق دینا عام سی بات بن گئی ہے لمحہِ فکریاں یہ ہے کہ طلاق کا تناسب ہمارے معاشرے میں دن بدون بگتا ہی کر رہا ہے جو دین کی طرح اس معاشرے کے سکون کو چاٹ رہا ہے میرے بزرگو اور دوستو اگر ہم طلاق کے غور اسباب پر غور فکر کریں تو طلاق کا ایک بڑا اور ایک اہم سبب دین اسلام اور تعلیمات اسلام سے دوری وہ رسول کے فرمان سے روبردانی ہیں اس کے بعد دیگر ہجوہات وہ اسباب آتے ہیں کہتے ہیں کہ آج کا دور عم اور سائنس کا دور ہے این پھیل رہا ہے جہالت دور ہو رہی ہے دنیاوی اعتبار سے یہ بات صحیح ہو تو ہو دینوں نے حاصل صحیح معلوم نہیں ہوگی کیونکہ معلوم دولت اور دنیاوی علم فنون میں جس قدر ترقی کی ہے اسی قدر دین اور علم دین سے دنوں بھی بڑھتی جا رہی ہے مسلمان دین سے نابلت، احکام شریعت سے نواقف اور خوف و خشیت خداوندی سے آر ہی بڑھت جا رہی ہے آخرت اور حساب و خیتاب کا خوف تو بولا کوئی چیز ہی نہیں دین بسمان کا زندہ رہ گیا ہے اس کی گہلائی میں جانے کی کسی کو فرصت نہیں اس کی نذاکتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے علماء دین اور صلحاء امت کی صوبترز ہمیں گوئی سبقہ نہیں خانطاہوں میں تربیت کا فقدان ہے شاند و نادین کے طور پر اگر کسی خانطاہوں میں درست و تربیت اور ارشاند و ہدارت کا کام ہو رہا ہے تو اس کی طرف عام وقت المسلمین کی توجہ نہیں اخبار پرنے کی فرصت ہے ٹی وی دیکھنے کیلئے وقت ہے ہوتلوں میں گھنٹوں گزار دینا آسان ہے موائل فیس بک وارس اوپ پر وقت دینا اچھا لگتا ہے تقویر کہوں سے بھی دن پہلائے جا رہی ہیں لیکن دین سکھنے اور سمجھنے کیلئے ہمارے پاس وقت نہیں آج کا معجران تبقہ دنیا بھی رن رینے میں تو خورب آگے تو تمزر آ رہا ہے انگلیزی تانیلی نہیں انگلیزی تحزیم میں بھی ترقی کر رہا ہے مگر دین کے تقاضی سے بلکل نہ ملک ہے شادیہ تو خود دھونڈھام سہیتی ہے مگر زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے نیا بیوی کے حقوق و فرائز کیا ہے این مسائل سے ان کو کوئی سروکار نہیں اور نیوالدین کی تقویر پیسی ہوتی ہے کہ نوجوان نسل کو دین کے ضروری مسائل سے واقف کرا سکے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ اپنے دل پر ہاتھ لگ کر بتائیے ایسے حالات میں معاشرے کا کیا ہوگا کہیں ایک ہی بات نہیں یقیناً طلاق کے تناسل میں اضافہ ہوگا طلاق کی شرحیں پڑھیں گی آج طلاق کے اضافے کا جو سبب ہے ایک سبب یہ بھی ہے کہ دیگر مسائل کی ناوافیت کے ساتھ ساتھ ہم طلاق کے مسائل سے بھی ناولد اور ناوافیت ہیں ایک آش ذرا طبط وہ اس طرف بھی ہوتی کہ لڑکے اور لڑکیوں کو دن سے آشنا کیا جاتا حقوق کو پرائی سے انہیں آدھا کیا جاتا دینی وہ اخلافی محول میں ان کی پرویش کی جاتی ایک آش ذرا طبط وہ اس طرف بھی ہوتی کہ اسلام کیا ہے اسلام کا پانونی طلاق کیا ہے انہیں سمجھایا جاتا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے شادی کا مطلب کیا ہے شادی کا مرزق کیا ہے اس لسطے کو انہیں بھارا کتنا ضروری ہے انہیں سمجھایا جاتا اے کاش ہم بتاتے کہ قرآن نے اورپر کے حقوق کے مطاند وہ آشیرمنا بن معروف فرمایا ہے کاش ہم بتاتے کہ قرآن نے مردوں کے مطاند آبی جانو قردانونا علی نیسا فرمایا ہے کاش ہم بتاتے کہ قرآن نے اس پاکیزہ لسطہ کو وَنَّا نِبَاسُ اللَّكُمْ وَأَنْتُ لِبَاسُ النَّهُمْ سے عممت سے تعبیل کیا ہے کاش ہم بتاتے کہ قرآن نے اس پاکیزہ لسطے کو اپنے نشاء اللہ کی نشائے قرار دیا ہے وَنِنْ آیاتِهِ أَنْ خَوَقَ رَتُمِنِ اَنْفُسِكُمْ أَسْوَالِ تَسْقُرُ أُلِيْهَا کاش ہم بتاتے کہ مہ کے رسول نے کاش ہم بتاتے کہ اللہ کے رسول نے اس دوسر بن نسائی خیاب کرنایا ہے کاش ہم بتاتے کہ اللہ کے رسول نے اقمرو والیلہ ایمانا احسلا مغلقا وخیارب ghiyارو کان ب significant نسائی کیاش ہم برنا ہم بتاتے کہ اللہ کے رسول نے لائق رقم ممن المستمرق شکونillery کاش ہم بتاتے کہ اللہ کے رسول نے اس عائد پر جنت کی خوشنو حرام پراہ دیا ہے جو بلا وجہ اپنے شعور سے خواہ کا مطائبہ کرتی ہے کاش ہم بتاتے کہ اللہ کے رسول نے اشار کو بھائیا اگر میں کسی کو اللہ کے علاوہ سردہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شعور کو سردہ کریں لیکن ہم نے یہ زہنگ دوارہ نہیں کی یہی وجہ ہے کہ آز تلات کے تناسوں میں اضافہ ہو رہا ہے کاش ہم بتاتے کہ اسلام میں پاکیزہ بذل ہے کہ جس کا حق قانون عامت المسلمین کی سرابطلہ اور بھلائی کے لیے ہے آج میڈیا میں جو طلاق اور حنارے کے نام پر اسلام کے قانون کا مذہب قرارا گیا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قوم کی توجہ اس طرح نہیں دلائی اسلام کا غرم طلاق کیا ہے بتانے کی زہمت گوڑا نہیں کی کیا غلط استعمال نہ ہو سکے اور معاشرے سے اسلامت کا خاتمہ ہو سکے طلاق کا ایک بڑا سبب آجنے برداست بھی ہے دو شادی شدہ افراد میں آلہ حیمی کا سبب بننے والی بنیادی وجہات میں گھرینوں نچاکیاں بھی شامل ہیں قربانی دینے کے آس میں کمی زبردستی شادی مجھترکہ خاندانی نظام سے بغاوت سماجی اسٹیٹس مال دولت کی حیث و حوث جہیز کا نارج لوگ میرز ٹی وی کھرموں اور ڈراموں کے اثرات شہر کا نشہ کرنا محاشی مسائل عورت کا بے سوری کا مظاہرہ کرنا عورت کے ناجائز مطالبات عورت کی ملازمت انتخاب میں غلطی وازم کی بیراربی بچرم برزولان بک کی دار ہونا عورت کا جیسی طور پر یا مرک کا جیسی طور پر کمزور ہونا شہر یا دیوی کا شک کی مزاد ہونا ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا ایک دوسرے کے خاندان پر بیزہ تنطیق کرنا غربت کا تامہ دینا اولاد نہ ہونے یا سرک بیٹی ہونے کا تامہ دینا ایک دوسرے کے نیا دیوی کے معاملات میں دنگر لوگوں کی بیزہ مداخلت دوسروں کی باتوں پر بلا تصدیق یقین کرنینا بھی شامل ہے حتیٰ کہ انطلاق کے اضافے کا سبب بندے میں موائل وائس اپ اور کیس بکٹی ہیں لیکن میرے بزرگو اور دوستو اس کا حل کیا ہے اس کا تدارو کیسے ممکن ہے تو میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کا حل بتانا چاہتا ہوں میرے بزرگو اور دوستو اس بات کو یاد رکھے کہ زندگی کی خس strony کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کے ساتھ ہے اس میں میرے بزرگو اور دوستو اگر آج بھی چاہتے ہیں کہ اقتناد کا تناسق ہمارے معاظرے سے کم ہو جائے اور اقتناد کی شرحیں کم ہو جائے تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرک کو اپنا رب پڑے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرک مبارکہ کا مطابق کرنا پڑے گا تب ہی ہمارے رانشے سے اسلام کا خانکمہ ہو سکے گا